السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے چائے کے ساتھ کھانے والا بہت ہی مزیدار سا ایک سنیکس بنانے کی ریسیپی لائی ہوں جو کہ بلکل ایک دم نئی اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے تو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی تو یہ بہت ہی مزیدار سنیکس ہیں ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ چاول لیے چاول کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے پہلے اور یہ اچھی طرح سے بھگ چکے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو پیسٹ لینا ہے تو ان کو پیسٹنے کے لیے مکسی کا جار ہم لیں گے اور اس میں چاول اٹھ کر دیں گے اب ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں پانی زیادہ نہیں جانا چاہیے تھوڑے سے پانی کے ساتھ دو ٹیبلے سپون میں صرف اس میں پانی اٹھ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ان کو بلکل باریک پیسٹ لینا ہے تو میں اسے پیس کے پیسٹ اس کا بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھئے چاول کا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے چاول کا پیسٹ بنانا ہے اور چاول کا پارڈر یوز نہیں کریں گے اس سے کیا ہوگا ہماری ریسیپی کے جو سنیکس ہیں نا وہ تھوڑے ہارڈ ہو جائیں گے تو اسی طرح لینا ہے اور ہاں ایک اور بات اگر آپ نے اب تک میرے دوسرے چینل سونیا خان ریمیڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میں نے آج اس پر یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ڈالی ہے خواتین کے لیے جن کو وائٹ ڈسچارج کا پرابلم ہوتا ہے تو صرف دو دن آپ نے ایک چیز یہ یوز کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا بلکل دور ہو جائے گا تو اس چینل پر ضرور وزٹ کر لیجئے گا میں اس کا جو لنک ہے نا وہ ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اب یہاں پر ایک بال لیں گے اس میں چاول پیس کرمی نکال لیے اور آلو میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے ان کو وائل کیا ہے اور اس طرح سے ان کو میش کر لیا ہے آلو تھنڈے ہونے چاہیے گرم نہیں اس میں ڈالیں گے آلو کو تھنڈا کرنا ہے پھر اس کا چلکہ اتار کر اس کو میش کر لینا ہے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ہر دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے دو ٹیبلی سپون اور دو ٹیبلی سپون ہری پیاز کا استعمال کریں گے ہری پیاز کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ میں نے لیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو اس میں میں نمک ڈال گئی ہوں حضب زگوگت زیرہ آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ کا پورڈر ایک چوتھائی چمچ اور اب ہم اس میں بریٹ کرمز ڈالیں گے دو چمچ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں چاول میں ہم نے اسی لیے کم پانی یوز کیا تھا ورنہ یہ میسی ہو جاتا ہمارا جو بیٹر بنائے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہی بند کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور اس طرح سے اس کے گول گول بالز بنانے اور چھوٹے چھوٹے سائز کے بنانے زیادہ بڑے نہیں بنائیے گا ورنہ اندر سے یہ صحیح سے نہیں پکیں گے تو اس لیے آپ نے اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بالز بنانے بس ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور یہ آسانی سے بن جائیں گے تو اسی طرح کیسے میں بنا لیتی ہوں تو فرنڈز اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو ان کی میں تہی دل سے شکر گزار ہوں اور اگر آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو بس اسی طریقے سے میں سارے بالز بنا لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھئے اتنے سارے بالز یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے سے یہ رکھ دیا تھا تو یہاں پر دیکھئے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو گرم آئل میں ہم نے یہ ایک ایک کر کے اس طریقے سے ڈالتے جا لائے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یہ بہت ہی مزہدار لگتے ہیں آپ نے سموسے پکوڑے رول بہت کھائے ہوں گے لیکن آپ اس طرح کے یہ سنیکس بھی بنا کر ضرور چیک کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی نیو ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہے تو ان کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے فوراں سے ان کو ہلائیے گا نہیں تھوڑی سی دیر بعد ان کو ہلانا ہے تو یہ دیکھئے اوپر سے یہ کرسپی کرسپی اندر سے یہ سافٹ اور جوسی بنتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت پیارا سا ان کا کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سے یہ فرائی ہوئے ہیں اب اسی طریقے سے باقی بھی ہم اس نیکس اپنے فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر اس نیکس ہمارے یہ فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار بالس بن کے تیار ہوئے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے کیچپ کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ تو ضرور اس ریسیپی کو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں توڑ کر یہ دیکھئے باہر سے دیکھئے کتنا کرسپی بناوا ہے گے اور بہت ہی جوسی مزے دار بنے ہیں یہ یہ دیکھئے واو بہت ہی زبردست تو اس کو کیچپ کے ساتھ آپ کھائیں جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آئی ہوکہ آپ سب کو آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کیلئے اللہ حافظ